موسیقی دھوان تھا نالودگی کشادہ سڑکے تھیں پاکس تھے میدان تھے نہ کوئی خبزہ تھا نہ کوئی خبزہ مافیا اسی لیے اسی لیے یہ شہر شہروں کی دلہن کہلاتا تھا لیکن اب ذرا حال میں آئی ہے اس وقت کراچی کا چہرہ کراچی کا ہلیا بگڑا ہوا ہے پورا کراچی کچرے میں دبا ہوا ہے جگہ جگہ اُبلتے گٹر کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے جو سڑکے کسی طرح سے بند سور گئی تھی وہ سورج کے پانی سے دوبارہ غلازت کا منظر پیش کرتے ہیں کراچ کا کوئی بھی حصہ ہو اب خاکروب کہیں پر نظر نہیں آتے اور سڑکوں کے کنارے موجود مٹی سڑکوں کو مٹی میں تبدیل کر رہی ہے کشادہ علاقے اور پاکس کو قبزہ مافیا عمارتوں میں تبدیل کر رہی ہے سڑک پار کرنے کے لیے کروڑوں روپے مالیت سے ایک پل نصب کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی گل سڑ جاتا ہے کہ کون ہے دیکھنے والا پوچھنے والا اس شہر کے کسی بھی سکول اور اسپتال چلے جائیں بنیادی سہولتیں کہیں پر بھی موجود نہیں ہیں کیا اس سب کا ایک ہی مطلب ہے کہ ذمہ داران بد انوان اور نا اہل ہیں کہ جس کے بنا پر اس کے زیر انتظام سارے ہی ادارے تباہی اور بربادی کا شکار ہیں بارہ سال سے پیپلز پارٹی تیس سال سے ایم کیو ایم اور ڈیر سال سے تبدیلی سرکار کراچی کے لیے سب بیکار اور شہر والے سپریم کورٹ کے شکر گزار کے اب بدلے گا کراچی پھر کہیں گے اسے وروسل بلاد سپریم کورٹ کے حکم نے کراچی کے دم گھٹے معاشرے اور معاشی محول کے گھٹے گلے کو سانس لینے کا موقع دیا ہے لیکن ہر شہری اس کے ذہن میں سوال توٹتا ہے نا کہ کراچی کی بربادی کا ذمہ دار کون ہے اور آج اس بات کا جواب لینے کے تمام جماعتوں سے ہمارے ساتھ لوگ موجود ہوں گے جن سے ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے تعریف کروا ہوں اپنے مہمانوں کا اور ان سے جواب لوں تو یہ جو کچھ تبدیلی ہوئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے پیپلز پارٹی سے مرتضی وحاب صاحب بیرساتھ ٹرانسمیشن میں موجود ہیں آپ کی شکر گزاروں آپ کی آمد اس کے ساتھ میر کراچی وسیم اختر صاحب کچھ ہی لہوں میں ہمیں جوئن کر لیں گے سابق ایڈبسٹریٹر کراچی فہیم الزمہ صدیقی صاحب بھی ساتھ موجود ہوں گے فیصل شکیل بیورو چیف کراچی ابھی میرے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ نمائندگان بھی ہمارے مختلف مقامات پر ہوں گے ان سے بھی ہم جانیں گے کہ آخر کراچی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے لیکن مرتضی وحاب صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں صاحب بارہ سال پیپلز پارٹی حکوم کون زمیدار ہے یہ جو بھی کچھ ابھی میں نے ناظرین کو دکھایا ہے اور ہم کراچی والے عرصہ دراز سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں زمیدار کون ہے میں سمجھتا ہوں ہم سب زمیدار ہیں جو کراچی میں پریشانیوں کا ایک امبار ہے میں سمجھتا ہوں جب تک سچائی سے ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کا تداروک نہیں ہو سکتا اور ماضی میں ہمیشہ سے لوگوں نے دیکھا کوشش یہ کی کہ بلیم گیم کریں میں کہتا ہوں جی ان کی ذمہ داری ہے یہ کہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے اور آخر میں ہم بحیثیت کراچی آئیت سفر کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سب ذمہ دار ہیں چاہے حکومت ہو اپوزیشن ہو شہری ہو عام آدمی ہو میں سمجھتا ہوں ہم سب نے کہیں نہ کہیں کراچی کو مایوس کیا کراچی کو ڈسپوائنٹ کیا اگر میں اپنی سیاسی جماعت کی توسط سے بات کروں کہ بارہ سال میں ہم نے کیا کیا تو میں آپ کو چیزیں گنوا سکتا ہوں میں آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم نے بہتر کی ہیں یا یہاں ہم نے بہتر کرنے کی ایفرٹ کی لیکن کام ہوا ہے لیکن اور کام ہونے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیشتے دنوں جب کراچی کے ایشیوز کو بڑی پرومننس ملی اور اس کے اندر آپ کی چینل نے بھی اپنا کردار ادا کیا تو اس وقت بھی میں یہ کہہ رہا تھا اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں سیاسی پارٹی سے باہر نکل کے بحیثیت سٹیزن کام کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں یہ اس لیے بڑا اہم ہے کہ یہ یونیک سیچویشن صرف آپ کو کراچی شہر میں نظر آتی ہے کہ شہری حکومت ہو یا ظلائی حکومت ہو وہ متحدہ قومی موومنٹ کی ہے اگر سندھ حکومت ہو تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اور اگر وفاقی حکومت ہو تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے تو تین مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں تین مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں جب تک وہ تینوں سیاسی جماعتیں یک جوئی کے ساتھ ایک کلاریٹی اور ویجن کے ساتھ کام نہیں کریں گی میں ان کے کام کو نیچہ دکھاؤں گا وہ میرے کام کو نیچہ دکھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنے شہر کی خدمت نہیں کر پائیں گے تو میں سمجھتا ہوں جو ہونا تا وہ ہو چکا ہے برا ہوا افسوسناک چیز ہے بٹ افیو وان ٹو موو فوروڈ افیو وان ٹو سیٹی تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اپنا مضبط پوزیٹیف کردار ادار کرنے کی خدمت ہے مرزل صاحب یہ جو سوچ ہے یہ آپ کی سوچ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ ہے اور اگر یہ پورے پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ ہے کہ جماعتوں کی تفریق سے الگ ہو کر شہر کے لیے کام کیا جائے تو سر بارہ سال لگا ہے اس سوچ پر آنے میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بارہ سال کو پھر تھوڑا نیچرلی اب میں جب بات کروں گا تو پھر ہم ترش طرف چلے جائیں گے دوہزار آٹھ سے تیرہ ایک کوالیشن گورنمنٹ تھی ڈیفرنٹ حالات تھے لائن آرڈ سیچویشن کی پریشانیاں تھی تیرہ آن ورڈز میں سمجھتا ہوں ایک رسروجنس آئی کراچی شہر کو ریوائیف کرنے کا ایک پروسیس سٹارٹ ہوا کراچی ٹارگرڈ آپریشن سٹارٹ ہوا اور وہ شہر جہاں پر بڑی بری سیچویشن ہوتی تھی ہم سب اس کے وکٹمز رہیں کراچی شہر دوہزار پندرہ آن ورڈز ریوائیف ہونا شروع ہوا اور آپ نے دیکھا کہ ہر طرح کا کرائم ہو وہ ختم ہونا شروع ہو گیا ٹیرزم کے واقعات ختم ہو گئے کراچی اب واقعی میں ایک سٹی آف رسروجنس نظر آتا ہے سٹی آف لائٹس نظر آتا ہے اور دوہزار پندرہ آن ورڈز پھر آپ نے دیکھا کہ کراچی کی ترقی کے لیے جو منصوبے سٹارٹ کیے گئے تھے ان کے اوپر بھی کام ہوا تیزی سے کام ہوا سڑکے بنیں پارکز بنیں بہتری آئی میں سمجھتا ہوں اور اسی بہتری کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں اور آج بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے میں دوہزار بیس میں یہ کہتا ہوں افسوس کے ساتھ کہ میرے خیال میں ہمارا ہاتھ کوئی نہیں تھامتا چاہے شہری حکومت ہو زلائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو جو جو باتیں ابھی سپریم کورٹ نے پشتے دنوں کی تو جو سرزنش کی گئی وہ صرف سندھ گورمنٹ کی نہیں کی جاری تھی انہوں نے میر کے توسط سے بھی بات کی انہوں نے وفاقی حکومت سے بھی بات کی اور یہ بڑی امپورٹن چیز ہے سرزنش کی گئی تمام اداروں کی گئی تقریباً سات سال اگر ہم دوہزار تیرہ سے امن عمان کی صورتحال بہتر ہو گئی اور اب دوہزار بیس ہے تو ان سات سال میں آپ کے یہ سمجھتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو کراچی کا حق تھا کراچی کے جو مسائل تھے وہ ویسے کہ جو کے تو ہیں آپ جو سمجھتے ہیں آپ نے بتایا کہ آپ نے یہ کام کیا یہ کر رہے ہیں لیکن جو عوامی حلقے ہیں عوام ہیں پانی کا مسئلہ ہو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو سڑکے ٹوٹی ہوئی ہو یا پھر تعلیمی ادارے ہو اسپتالز ہو کراچی کے عام شہری سچ بتائیے گا بالکل آپ بھی کراچی کے رہنے والے آپ کراچی کی سڑکوں پر نکلے ہیں یہیں کھیلے کودے تو کیا کراچی کو آپ دے پائے ہیں وہ لیکن نیچرلی میں نے آپ کو بتایا نا دیکھیں ہم کہتے ہیں کراچی اور میرے جو دوست متحدہ قومی مومنٹ سے تعلق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کراچی پاکستان کا ستر فیصد ریونیو دیتا ہے اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کراچی کو ستر فیصد ریونیو وفاق دیتی ہے آپ مجھے ذرا بتائیے کہ دو ہزار تیرہ سے لیکن اب آپ نے وہ سات سال کا حوالہ دیا نا مجھے بتائیے فیڈلی فنڈڈ پوجیکٹ کتنے پیسے لگے کراچی شہر کے اندر آپ مجھے پوچھئے یا مجھے بتائیے کہ کی ایم سی نے کراچی میں کتنے پیسے لگا اور پھر موازنہ کیجئے کہ سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا تو میں سمجھتا ہوں وہ جو ہم توپوں کا رخ صرف سندھ گورنمنٹ کی طرف رکھتے ہیں نا اس پہ میرا اعتراض ہے آپ میری بات تو سنیں نا آپ کی تمام تنقید میں برداشت کروں گا نہیں مرتضی اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف آپ ہی نہیں وفاق بھی شہری حکومت بھی سبائی حکومت بھی ان سب کا کردار تھا اس سب کا کردار ہے کراچی کی جو اس وقت حالت ہے اس میں ان سب کا قلیدی کردار ہے یہی ذمہ دار ہے عوام نے آپ کو بھی ووٹ دیئے اب منتخب اسی لیے کیا کہ ان کے مسائل حالہ ہو سکے ایمکی ایم ہو گئی ان کو بھی کیا اور پی ٹی آئی ہو گئی اس کو بھی اسی لیے کیا لیکن پھر فیصل کیونکہ تمام جماعتیں ساتھ موجود ہوں گی ایمکی ایم کا ورزن بھی ہمارے پاس ہو گا آپ بھی دے رہے ہیں آپ نے گفتگو کرے ہیں لیکن آپ نے کہا رہے ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے وہ میں ضرور آپ سے جانوں گی کہ کون کون سے کام بہتری کی طرف ہو چکے ہیں اور کون سے ہونے لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جو وعدے بیپلز پارٹی کی جانب سے کیے گئے ہیں وہ کب تک پایا تکمیل تک پہنچیں گے میں دیہانی کے لئے کیونکہ اتنے سارے وعدے ہیں سر یہ وعدے کب تک پورے ہو جائیں گے یہ پیسے اور یہ ساری چیزیں ہیں مجھے تو وہ بھی یاد ہیں آپ کے رمضان میں بھی آپ نے وعدے کیے تھے کہ وہ سڑکے کھل جائیں گی لیکن وہ پھر ابھی تک سڑکے نہیں ہوئے چھ سو بسوں کی منظوری ہو گئی تھی دو سال پہلے وہ سارے وعدے دیکھیں میں جہاں غلطی ہوتی ہے میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں ٹرانسپورٹ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر سندھ گورمنٹ کچھ اس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت تھی اس طریقے سے کام ہم نہیں کر پائے اس کے اندر کچھ میں سمجھتا ہوں بلیم ہمارے اوپر جاتا ہے پر کچھ بلیم میں فیڈل گورمنٹ کے پاس اس لیے جانا چاہوں گا کیونکہ جو ماس ٹرانزٹ کا کام تھا جس کے اندر وہ بسے سروس کو لانا تھا اس کے اندر ہمارے پروجیٹ جو ہیں ایکنک کے اندر تقریباً دو ڈھائی سال کے لیے التوا کا شکار ہوئے چونکہ وہ فورن فنڈڈ پروجیٹ سے ایک ایڈی بی سے سپانسر تھا ورلڈ بینک سے سپانسر تھا تو چونکہ ایکنک کے اپروول آنے میں دو سال لگے اس لیے ڈیلے ہو گیا ہے اب فائنلی اپروول آیا ہے تو اب میں سمجھتا ہوں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ تیزی سے کام کرے گا اور میں سمجھتا ہوں اگلے ڈیڑھ دو سال کے اندر کوئی بہتری آپ کو نظر آئے گی کراچی سرکیلر ریلوے کے حوالے سے 29 دسمبر 2016 کو مرادلی شاہ صاحب نے جب جی سی سی ہوئی تھی بیجنگ میں وہاں پر کراچی سرکیلر ریلوے کو سی پیک پروجیٹ میں شامل کرایا تھا اس کے بعد کچھ ایسے ہی فارمالٹیز تھیں جو کہ فیڈل گورنمنٹ کو لینی تھی ہم ان کو لکھتے رہے انفورچنلٹلی وہ کام انہوں نے نہیں کیا اب شیخ رشید صاحب نے کراچی آ کے چیف نیسر صاحب کو کمیٹمنٹ کی ہے کہ وہ ہم کر رہے ہیں کام تو وہ چیز آگے بڑھے گی آپ نے میرا سٹیٹمنٹ چلایا نوکریوں کے حوالے سے ہم آج بھی اس بات پر قائم ہیں اور نوکری دینے کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو گئے اخبارات میں آئیڈ آنے شروع ہو جائیں گے تو جو اوپن فیر ٹرانسپیرین طریقے سے روزگار ملنے کا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ روزگار لوگوں کو دیا جائے گا بھر اس کے ساتھ کرن تھوڑی سے میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی اگر ہم یہ جو پورے ہوئے وعدے یا جو پورے نہیں ہوئے ان کی بات کریں جو پورے ہوئے ہیں کمیٹمنٹ ان کے بارے میں بات کی جائے میں سمجھتا ہوں شارعہ فیصل جو کہ 1970s ممبھٹو صاحب کے دور میں بنی تھی اس کے بعد 1970s کے بعد اب جا کے دو ہزار اٹھارہ اننیس میں اس میں امپروومنٹ اور آپ کے سامنے کہ نہ صرف وہ پوری روڈ بنی اس کے اندر انڈر پاسس فلائوورز بنے ایک سگنل فری کوریڈور ہے جو آل دو بے کراچی تھٹا ڈوال کیریجوے کی شکل میں آپ کو تھٹا تک کنیٹ کرتا ہے یونیورسٹی روڈ کی آپ مثال لے لیں اب ریور روڈ کی مثال لے لیں سیویل لائنز ہو اول سٹی ایریا ہو گرومندر کا ایریا ہو شہید ملت روڈ ابھی فہیم زمان صاحب ہمیں جوائن کریں گے یہ لاسٹ جب وہ ایڈمیسٹریٹر کراچی تھے 93 گورنٹ میں تو وہ روڈ بنی تھی عبداللہ شاہ صاحب کے زمانے میں اب اس روڈ کو ہم نے سگنل فری کوریڈور میں کنورٹ کیا ہے دو انڈر پاسس فلائوور بنائے ہیں کورنگی جہاں میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی شاید یوسی ناظم بھی کبھی نہ بنی ہو کاؤنسلر بھی ہمارا الیکٹ نہ ہوا وہاں پر ہم نے بارہ ہزار روڈ آٹھ ہزار روڈ بنائی لارڈنی ڈسٹرل ایریا کے ساتھ کنیٹ کریں ابھی دو فلائوورز کا بلاول صاحب نے افتتا کیا پانی کے حوالے سے ہنڈرڈ ایم جی ڈی کا دھابے جی پمپنگ سٹیشن کا چیئرمن پیپلز پارٹی نے افتتا کیا آپ پاکس کی بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں جہانگیر پاک ایک بہترین مثال جو کہ شہر کے بلکل بیچ میں صدر کے اندر جو کہ ماضی میں سر یہ شاہ باشی کے مستحق ہے پیپلز پارٹی ان تمام معاملے بلکل بلکل بہت بہت شکریہ آپ کا کراچی واری اسٹیز پر آپ اپریشیٹ کریں لیکن سر جو آپ نے وہ چھے سو بسوں کا وعدہ تھا سر ایک ایکسپٹ کرتا ہوں میں گلت بیانی کیوں کروں میں ایکسپٹ کرتا ہوں غلطی ہے وہ نہیں کر پائے آپ کو اور میں پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں یہ میں ماضی میں بھی کہا چکا ہوں کہ یہ پرابلم رہی ہے ہماری بٹ میں نے پرابلم ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کی کچھ ہماری کوتا ہی ہے کچھ پروسیجرل فرمالیٹیز کی کچھ وفاق کا اشو ہوتا اب وہ اشو ہم نے ریزولف کر دیا ہے ایکنک سے اپروول ہو گیا ہے ایڈی بی سے ہماری فائنانسنگ کے ارینجمنٹس ہو چکے ہیں ہوپفلی اگلے ڈیڑھ دو سال میں انشاءاللہ اس کے اندر بہتری آئے گی چلے ڈیڑھ دو سال پہ اس کی بہتری لگے گی اور سر وہ جو آپ نے ذمہ داری کی بات کی اس سے پہلے کہ میں ان وعدوں کی طرف جاتی آپ نے کہا کہ کچھ ذمہ داری تو پیپلز پارٹی کے وہ کون سے لوگ تھے جو کرنے نہیں دے رہے تھے دیکھیں میں اس کو اس طرح نہیں دیکھوں گا میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو ہمارے اوپر بڑا کرٹسزم تھا نہرے خیام کے حوالے سے کہ جی نہرے خیام آپ نہیں بنا رہے نہیں بنا رہے جو سیول سوسائیٹی کے لوگ تھے وہ بار بار ٹی وی پہ آکے کہتے تھے وہ انشیٹیف ہمارے پاس آیا میں کیابنٹ میں معاملے کو لکھی گیا سندھ کیابنٹ نے اس کو ہاتھ سے چھ ماہ پہلے اس کو اپروف کر دیا انفورچنٹلی جب ہم اگریمنٹ کرنے جا رہے تھے تو اسی سیول سوسائیٹی کا ایک شخص جو ہے وہ کورٹ چلا گیا عدالت سندھ آئے کورٹ سے اس نے سٹے لے لیا ہمیں ایک پرابلم ہے کہ جو ایٹ ٹائمز کورٹ میں عدالت میں جا کے کوئی سٹے آرڈر لے لیتا ہے کبھی کبھار جو ایکسٹرنل پریشرز ہیں جو کہ نیپ کی شکل میں ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں یہ پرابلمز ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں بحیثیت ہے گورنٹ ہمیں اوورکم کرنے کی ضرورت ہے اور میڈیا اس کے اندر یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹر صاحب آپ اپنا کردار اس میں ادا کر رہے ہیں ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انشاءاللہ مل کر ان معاملات کو صرف ایڈنٹیفائی نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ ان کے کوپریشن کے ذات ان معاملات کو حل کیا جائے گا اور ضرورت حل کی ہے صرف مجھے فیصل مجھے صرف دو ملٹ دی جائے گا میں نے منصور مغیری کے پاس جانے اعلانات کی جانے پھر میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں سائنس سرکار نے کراچی کے لیے بڑے اعلانات کی ناظرین اور جو کام کیا ہم اس پہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں مگر کیا سندھ حکومت کی خزانے میں رقم ہے اور یہ رقم آئی گی کہاں سے نمائندے خصوصی منصور مغیری آپ کی جانب میں آ رہی ہوں مجھے بتائیں کتنی رقم جاری کی ہے اس سال سائنس سرکار نے کتنا خرچ کیا اور اب بچا کیا ہے پیپلز پارٹی نے دیکھیں سب سے اچھی بات جو میں سننا ہوں کہ سندھ حکومت کے جو جنٹل میں ایڈوائزر ہیں مرتضی حواف صاحب وہ اپنی غلطیاں جو ہیں وہ اون کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ اون کرنا چاہیے جو چیزیں نہیں ہوئی ہیں لیکن میں بجٹ کی بات کروں گا کہ سندھ حکومت نے کراچی کے لئے اکتالیس عرب روپے مقتصد کیے تھے جس میں جو ہے چھ ماہ میں سولہ عرب روپے محکمہ خزانہ نے جاری کیا جو رقم خرچ ہو پایا ہے وہ ہے چھ عرب روپے اور میں ان کے اپنا داکومنٹ دکھاتا ہوں تھوڑی دیر پہلے میں نے مرتضی حواف صاحب کو دکھایا بھی تھا یہاں پر ان کی وصولیوں کا جو حدف ہے انہتیس فیصد ہی وصول ہو پایا ہے جبکہ وفاق پہ یہ تنقید کرتے ہیں وفاق سے چالیس فیصد جو ہے رقم ان کو مل چکا ہے تو کراچی کے جتنے بھی بڑے منصوبے ہیں جو کے فور ہے ایسری ہے ٹرانسپورٹ ہے اور یہ ٹیٹمنٹ پلانڈ والے جتنے بھی بڑے منصوب ہیں ان کے لئے پیسے ہیں ہی نہیں اگر یہ نوکریان دیں گے مرتضی حواف صاحب نے جیسے کہا ہے تو بہت بڑا مشکل ہوگا کہ یہ جو ترقیتی کام کر سکیں گے مرتضی حواف سن رہے ہیں اور میرے بات پر اتفاق بھی کریں گے کہ کبھی بھی پچاس فیصد سے اوپر جو ہے ایڈی پی پر رقم خرچ نہیں ہو پائی ہے سوائے ایک سال کے جس میں جو ڈیڑھ سو ارب کو کناس کیا تھا ادروائز سو ارب سو پانچ ارب سو اٹھارہ سو بیس تک ہی جاتے ہیں تو ایڈی پی پر اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں جس طرح کی اعلانات ہوتے ہیں یا جس طرح کی اسکی میں رکھی جاتی ہے تو سندھ حکومت کے بعد ایک معاشی بہران بھی ہے اب مرتضی حواف صاحب بتائیں گے کہ اس بہران کے اندر رہتے ہوئے اتنی بڑی رقم جو بڑے بڑے اعلانات ہوئے ہیں بڑے بڑے پروجرز کے یہ پیسے کہاں جائیں گے جی سر آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں اور اکتالی سرب ان سے صرف سات ارب سر خرچ ہوئے ہیں اکتالی سرب مختص ہوتے ہیں جواب دیجئے سر چلیں یہ ایک اچھی بات کہ منصور صاحب نے کہ اکتالی سرب مختص کیے گئے ہیں کیونکہ الزام تو یہ لگتا ہے پیسے ہی کراچی کو دیتے نمبر نمبر ٹو میں تھوڑا جو مالی مشکلات ہیں بلکل بڑا امپورٹن منصور صاحب نے اشیو ریز کیا اور پچھلے دنوں ہم نے یہ تفصیلات پبلک کے ساتھ شیئر کی تھی کہ انیف سی کی مد میں جو ہمیں پیسے ملنے تھے اس میں اس سالے جو سات ماہ گزرے ہیں پہلے سے لے کے اکتال جنوری تک اس میں ایک سو اٹھائیس عرب روپے کا شورٹ فال ہے جو کہ سندھ گورنمنٹ کو وفاق سے انفورچنلی نہیں ملا پچھلے سال چھاسی عرب روپے کا شورٹ فال تھا تو یہ اس مالی مشکلات کا سامنے ہے بلک میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ جو موجودہ ہمارے مالی وسائل ہیں ان کو بروعی کار لاتے ہوئے جہاں جہاں ریلیف دینی پڑی کراچی والوں کو انشاءاللہ وہ ہم دیں گے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کراچی شہر کے اندر کوئی بھی بڑا منصوبہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے میر بھی اب آ چکے ہیں وفاق کی بھی نمائندے ہاں موجود ہوں گے آپ مجھے بتا دیجئے اگر فیڈل گورنمنٹ نے ایک سو باسٹھ عرب روپے کراچی کے لیے لگانے کا اعلان کیا تھا اگر ایک سو باسٹھ عرب روپے میں سے ایک روپیا بھی کراچی میں انہوں نے منتقل کیا ہے یا کوئی کام کیا ہے تو میں غلط ہوں گا انہوں نے میر کیم سی کو وعدہ کیا تھا پانچ عرب روپے دیں گے کراچی کی ترقی کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں جہاں تک میری اطلاعات ہیں ابھی تک وہ پیسے ٹرانسفر نہیں ہوئے تو جو فائنانشل کنسٹرینٹس ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کی موجود ہیں لیکن اس کنسٹرینٹ میں رہتے ہوئے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں اچھا ایک سو اکسٹھ ارب اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن آپ ایک سو باسٹھ ارب اس پر ہم بات کریں گے لیکن آپ یہ بتا دیجئے کراچی کے لیے مختص جو پیسے ہیں اس میں سے کتنا آپ خرچ کریں گے اس سال دیکھیں جو کراچی شہر کے لیے پیسے الوکیٹ کیے گئے ہیں وہ پیسے موجود ہیں ہمارے پاس اور وہ الوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر سپنڈنگ سٹارٹ کی جائے گی میں نے صرف آپ کو مثال دی اگر شہید ملت روڈ کے اوپر دو انڈر پاسز اور فلائیور بنیں وہ انہی مالی وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے سندھ گورنمنٹ نہیں کیے اگر لیاری کے اندر ابھی آٹھ نئی سڑکیں تعمیر کی گئی ہیں وہ سندھ گورنمنٹ ہی کر رہی ہے اگر کورنگی کے اندر دو فلائیورز کا افتتاہ کیا گیا اگر ہمارے پاس وفاق سے پیسے ٹرانسور ہوئے سارا کا سارا خرچ ہوگا ادھر کٹوٹی ہوتی ہے تو پرو راٹا کٹوٹی کی جائے گی مرتضہ صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فنڈ کی کمی ہے اور بتایا آپ نے تمام چیزیں ڈیٹیل میں جب فنڈ کی کمی ہے تو گزشتہ روز گیارہ نہیں سکیموں کا بھی اعلان کیا گیا سی ایم کی جانب سے میں تصویح کر دوں آپ کو اگلے مالی سال کے لیے وہ گیارہ نئی سکیم ہے جو اگلے سال جس کے اندر ڈسٹرک چینٹرل کے اندر ویسٹ کے اندر کو رنگی کو پریورٹائز کرتے وہ گیارہ کی گیارہ سکیم ہے اس فینانچلیر کے اندر اگلے فینانچلیر یعنی اس میں پھر بجٹ ایلوکیٹ ہوگا اور پھر اس کے بات اس پر کام شروع ہوگا ہم پی ٹی آئی نہیں ہیں کہ ہوا میں بات کر دیں اعلان ہو جائے اور پھر بعد میں لوگ ڈھونڈ رہا ہوں کہ کہاں 162 عرب سپریم کورٹ کی سمات ختم ہوتے ہی پھر اعلان کیوں کر دیا اگر آپ تبدیلی سرکار نہیں ہیں تو ہوا میں بات کر دیں میں تو آپ کو بتایا صرف اعلان ہی کیا کام بھی میں نے آپ کو گنبا ہے کیا بیگم رانہ لیاکدالی فلائی آور نہیں بنا کیا ہیدرالی روڈ پہ انڈرپاس نہیں بنا کیا کورنگی کے اندر فلائی آور پوجیٹس نہیں ہوئے کیا اربن فورس کا میں کہتا ہوں چیسپین یونٹ بہترین مثال ہے کہ کراچی کے ہر ہر فلائی آور کی نیچے اب وہ چیسپین یونٹ قائم کر دیا گیا کون کر رہا ہے وہ وفاق سے تو پیسے نہیں آ رہے وہ سیول سوسائیٹی تو نہیں دے رہی وہ سندھ گورننٹ ہی اپنا فنڈ کراچی والوں کے لئے بلکل ٹھیک ہے اب کیونکہ میئر کراچی صاحب آپ کے بھی بہت شکریہ آپ آ چکے ہیں سابق ایڈویسٹیٹر کراچی آپ بھی آ چکے ہیں فہیم صاحب میئر صاحب آغاز میں ہم نے دکھایا سر جو میدان تھے اب اس پہ قبضہ ہو گیا ہے ہمیں عمارتے دکھائی دیتی ہیں پارکز ختم ہو گئے سر یہ ان سب کا آج ہم بغیر کسی اس بات کے کہ پیپلز پارٹی ہے ایمکو ایم ہے نون لیگ ہے یا پھر پی ٹی آئی ہے ہم صرف یہ پوچھنا ہے سر ان سب کا ذمہ دار کون ہے تیس سال آپ لوگ ہیں بارہ سال سے پیپلز پارٹی ہے گورنڈ اف سندھ لیز گورنڈ اف سندھ کرتی ہے لینڈ گورنڈ اف سندھ کی ہے اگر کوئی غلط کام کی ایم سی کی ڈی ایمی بھی کر رہا ہے تو آپ کا ڈپارٹمنٹ لیز کیسے کر رہا ہے کس طرح سے آپ بلڈنگ کی پرمیشن دے رہے ہو فلورز کی وہ گورنڈ اف سندھ کے ماتحت ہیں میک میں ابھی میں اندر آرہا تھا تو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا نہر خیام نہر خیام میں نے شروع کیا دوہزار سولہ میں جب میں میر بن کے باہر آیا میں نے انیشیٹ کیا تھا نہر خیام کو اور میں نے دو سال جنگ لڑی یہ پوری گورنڈ اف سندھ کے ساتھ کہ اس کو مجھے کرنے دے دیں نہیں کرنے دیا مجھے کرنے دے دیں میں پلر ٹو پوشٹ بھاگا سی ایم صاحب سے ریکویسٹیں کی لکھ کے بھیجا نہیں کرنے دیا میں نے اپنا کام کے ایم سی کا جو سے پرٹین کرتا تھا وہ کام شروع کیا وہ پائپس اٹھا کے پھک دئیے گئے روکا گیا مجھے مجھے ایک کمپلین آئی تھی ریزیڈنس کی وہاں سے کہ یہاں بہت بدبو آتی ہے گرامر سکولی کمپلین آئی تھی تو میں نے انیشیٹیو لیا تھا وہ اور میں تھوڑاوٹ پھر گارڈین بورڈ بنایا اس کے بعد پانی کا جو ایک ٹرسٹ ہے اس کو ساتھ لیا اس کے بعد بھی روکا گیا اب ایک محترمہ کوٹ میں گئی ہیں کوٹ نے اجازت نہیں ہے گورن اف سندھ نے کوئی کام نہیں کیا کوئی اجازت نہیں دی ہے سر سر آپ کہہ رہے تھے کہ سب ذمہ دار ہیں میارٹ صاحب تو کلیر کہہ رہے ہیں سندھ حکومت ذمہ دار ہے جواب دیتوں میں ایک نیرے خیام نیرے خیام کی بات کرنوں نیرے خیام پہ پھر کوئی خاتھوں جب کوٹ میں گئی سٹے کے لیے تو کل ایڈوکیٹ جنرل نے ریکویسٹ کی کہ یہ کیس ہو گیا ہے اس کو بننا چاہیے ٹھیک ہے تو کوٹ نے ڈیسائٹ کیا دیکھیں جتنے کام ہو رہے ہیں وہ کوٹ ڈیریکشن دے رہی ہے ان کو خود انیشیٹیو نہیں لیا جا رہا کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس ڈیولپمنٹ کی ہاں بات کی جا رہی ہے وہ ان کا فنکشن ہی نہیں ہے سلزیہ دوہزار تیرہ میں ان کا فنکشن ہی نہیں ہے میں نے تو اس محل میں بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم لڑائی جھگڑے میں میں ریکوارڈ کی درستگی کے لیے یہ بات صحیح ہے واسیم صاحب کی کہ انہوں نے کام سٹارٹ کیا رکاوٹو کو سندھ گورنمنٹ نے دوہزار تھارہ میں دور کیا رکاوٹو کو دور کرنے کے بعد سندھ کابینہ سے اس کی منظوری کرائی اس بات کا بھی اعتراف کریں جب سندھ کابینہ نے منظوری دے دی تو ایک پرائیوٹ سٹیزن سندھ ہائی کورٹ گئی آوہ کاوز جی انہوں نے کوٹ میں جا کے سٹے آرڈر لیا یہ بات اعتراف کریں اس بات کا کہ سندھ گورنمنٹ نے جب اپنی رکاوٹ دور کر دی سندھ کابینہ نے فیصلہ کر دیا تو سندھ ہائی کورٹ نے سٹے دیا اس کے بعد کل جب سپریم کورٹ کتنے کتنے عرصے بعد فیصلہ ہو یہ کل تقریباً کوئی نو سے دس مہینے سٹے آرڈر رہا جو کل سپریم کورٹ نے ہمارے ایڈوکیٹ جنرل کی انٹرمیشہ تین سال لگے اس میں ساتھ میں کچھ اور بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں بلکل ڈیلے ہوا اگر آپ میرا پروگرام جب میں بات کر رہا تھا تب ہی سنتے غور سے تو میں نے یہی کہا تھا بوٹلنیکس تے سندھ گورنمنٹ کے اندر ایونچولی اس معاملے کو ام نے اوورکم کرتے وے سندھ کابینہ سے اس کی منظوری کر آئی سر، یہ پروسس کتنے عرصے میں بات کر رہا ہا ہے مجھے ملے کو دون ہو جانے میں بات کر رہا ہے میں میں تمہ sangat بنانے کیاوں کو uma wheels neential کر آیا لیکن میں بات کر رہا ہے جیسی یہ معاملہ میرے تینشن میں ہے میں نے اس کے طور پر تمہارے کیا ہے آپ سے پہلے کوئی نہیں کر رہا تھا میں نے اس کا ٹ força اٹھا لے woman جی کوڈ گئے میں یہ بات کر رہا ہوں میں نہ ان کو کٹسائز کر رہا ہوں سندھ گورنمنٹ بھی جس طرح سے پرفارم کرنا چاہیے کر ہی نہیں سکتی 60% تو فیڈل گورنمنٹ کے پاس ہے کراچی کیسے کرے گی یہ کنٹومنٹ ایریا میں کچھ کر کے دکھا دیں مجھے نہیں کر سکتے 60% کنٹرول بائی فیڈل گورنمنٹ 30% کنٹرول بائی سندھ گورنمنٹ 10% کمسی کے پاس ہے جیسے کام چلے گا نہیں چل سکتا یہی بات آپ نے کل عدالت میں بھی کہی تھی کہ دس پرسنٹ میرے پاس دیکھیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں کل عدالت میں جہاں سے شروع ہوا عدالت جب شروع ہوئی تو چیف جسٹ صاحب نے کیا کہا آئین لے کے آئیں آئین پڑھوایا ایڈوکیٹ جنرل کو اور لوکل گورنمنٹ کے سیکٹری کو کہ آرٹیکل ون فورٹی یہ پڑھ کے سنائیں ذرا وہ کیا کہتا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کیا جا رہا تو میر کے پاس پیسے کھاں سے آئیں گے جو وہ کام کرے گا سارے آپ نے وہ ڈپارٹمنٹ جہاں سے ٹیکسز آتے ہیں وہ اپنے پاس رکھے میں تو سنیں سن لوکل گورنمنٹ کے سیکٹری کیا کی جواب دیتے ہیں کہ چارج پاکنگ ہے تو ان کے پاس تو کراچی چارج پاکنگ سے چلے گا پھر چیف جسٹ صاحب نے کہا اگر آرٹیکل ون فورٹی ہے آپ انٹرمنٹ نہیں کریں گے تو میں آرٹیکل سکس انوک کروں گا میر صاحب آپ سکسٹی اور فورٹی پرسنٹ کی بات کریں ٹیڈ پرسنٹ آپ کے پاس سکسٹی پرسنٹ کو الگ کر دیتے ہیں فورٹی پرسنٹ میں کیا کیا ہوا ہے وہ میں دکھا دیتی ہوں پھر آپ سے جواب لیتی ہوں میر صاحب اورنگی ٹاؤن گولبرگ نورت نازم آباد محمود آباد سب غلط ہو رہا ہے سب غلط ہو رہا ہے کیسے ہوا یہ سب کچھ بن کیسے گئی جب روکا کیوں نہیں گیا اللہ کیا آپ کے بات کر رہے ہیں خبورٹو لوکل گورمنٹ نہیں تھی جب یہ بنے ہیں لوکل گورمنٹ نہیں تھی دوہزار سولہ میں میں آیا ہوں آپ کا ہمارا سہی نہیں ہے سرد دوہزار دستک تو آپ کے پاس تھی نا لوکل گورمنٹ آپ سٹیڈ جی کے بات کر رہے ہیں مگر اس کی غلطیاں وہ موجود ہیں میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا میں گورنٹ آف سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ روکتے کیوں نہیں تھے میں سمجھتا ہوں چلیں اس کو ریزولف کرنے کے لئے ایک اعلیٰ سطح کمیشن ہو جو کہ تیہ کر لے کس کے ادوار میں کیا ہوا ایوریون نوز کہ محمود آباد کا جو ٹی پی ون پلانٹ ہے کس کے دور میں کنورٹ ہوا لیزیں کس نے دی گئے ابھی ابھی وسیم بھائی نے کہا نا کہ سندھ گورنٹ بتا دے میں سمجھتا ہوں سب کو بتا ہے وسیم اختر صاحب بہت بار ٹی وی پاکے کیا چکے ہیں کہ کس کے دور میں کس کے ادوار میں کیا چیز تو بتا دے نا بتا دے نا اگر آپ پتے پرگرام کر رہے ہیں کہ کسی کی ٹانگیں کھینچی جائیں تو I'm sorry بیکار ہے وہ پرگرام ہم رسپونسیبلیٹی فکس کریں اس سے آگے جائیں دیکھیں اگر سٹی گورنٹ کے ٹائم پہ بھی یہ ہوا ہے تو گورنٹ آف سندھ کو روکنا چاہیے تھا یہ نہیں بننے دینا چاہیے تھا آپ لوگ سیاسی لوگ ہیں شاید آپ لوگ نہ بتائیں فہیم صاحب آپ نے تو دیکھا ہے پورا شہر صاحب ہمارا صرف اور صرف ماسوم صاحب یہ زمہ دار کون ہے گر کو آگ لگ گئی گھر کے چراح سے اس میں سب نے حصہ ڈالا ہے اور بھرپور حصہ ڈالا ہے دیکھئے کراچی کے اندر جو ہائی رائزز بنی ہیں سپریم کورٹ میں تو کہا گیا چیف جسس صاحب نے کہا کہ جو illegal buildings ہیں ان کو توڑ دو مسئلہ یہ ہے کہ وہ illegal buildings ایسے تو نہیں بنیں پہلے روڈوں کو commercialize کیا declare کیا گیا اور وہ جب commercial declare کر دیا اس کے بعد contourment board والے ہوں building control والے ہوں انہوں نے ایک کروڑ دو دو کروڑو پہ لے کے اور اس کے اندر سب کو حصہ گیا اس کے اندر ایسا نہیں تھا کہ اس میں حصہ نہیں گیا فہیم صاحب کس زمانے میں commercial ہوئی دی یہ بھی سامین کو بتا دیں یہ کون سا تھا وہ دو ہزار تین تھا غالباً جب پہلی resolution پاس ہوئی تھی وہ نعمت اللہ خان صاحب کا پہ رہی تھا پھر مسئلہ کمال صاحب کا پہ رہی تھا پہلے بارہ تیرہ تھی پھر باون کر دی گئے اور وہ جو روڈز commercialize ہوئی ان کو عدالت میں جب چیلنج کیا گیا تو عدالت نے commercialization کو uphold کیا غالباً نہیں اگر آپ سندھ گورنمنٹ اگر اگر ایک وہ کرتی ہے اور سندھ گورنمنٹ سٹی گورنمنٹ نے کیا کرے گا کہا جی بائی دبک ہوا ہے میں ریکارڈ کی درستگی کی رہا ہے کہہ رہا ہوں سٹی گورنمنٹ نے commercialize کیا نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں نعمت اللہ صاحب کے زمانے سے شروع ہوئی اور پھر وہ پہلے تیرہ اور پھر باون کر پتے گئے بار بار چونکہ ہمیں تارگیٹ کیا جاتا ہے ابھی آپ لوگ آوہ کعوز جی کی بات کر رہے ہیں آوہ کعوز جی یہاں نہیں ہے کوئی مجھے بتائے کہ آپ تو وکیل ہیں کہ آوہ کعوز جی نے کس چیز کے اوپر سٹی لیا تھا میں بتایا تھا آپ بتائیں انہوں نے اس چیز پر سٹی لیا تھا کہ نہر خیام کو commercial activity کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے بالکل اور آپ مجھے کوئی کاغذ دکھا دیجئے مرتضاء صاحب مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس سے پہلے plots کس نے alert کیے تھے غلط ہویا بالکل غلط ہویا اس کے اوپر نیب نے کاروائی کی alertment کو کینسل کیا گیا لیکن ایک فہم صاحب سارے بڑے بڑے people's party کے لیڈران وہ کسی اور کے ہیں اس وقت چیک کر لیا تھا وہ تو بعد میں ایک ترورٹ ہو گیا چینج ہو گیا زین ملک کا نام بھی نیب کے اس میں آیا وہ تو اپنی جگہ پہ دیکھئے یہ ہم یہاں پر تو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے ہم بڑے دوسرے سے نراز ہیں مگر جب مفادات ہوتی ہیں اب مافیاز مافیاز کی بات کرتی ہیں اس میں صرف ٹینکر مافیاز نہیں ہے یہ جو ارباب اختدار ہیں you scratch my back I scratch yours یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اپنا اپنا حصہ ڈالتے بقاعدہ کمپرویم آپ نے چینہ کٹنگ کے بات کی تھی میرے دل جاتے ہیں ان سے پوچھو چینہ کٹنگ کہتے کیوں چینہ کٹنگ کیوں کلائی جو پہلی دفعہ ڈان کی بینر ہیڈ لائن چینہ کٹنگ کے نام سے لگی تو وہ چینیز کامسل جنل نے مجھے کال کر کے پوچھا یا فہین کوئی کیا چینہ کمپٹنی انبولٹ ہے میں کیا بولوں سے اپنا شیرت نہیں مانگا نہیں شیرت نہیں وہ حیران تھا سر ایسا ہوتا ہے ویسے یہ کراچی کے جو ریل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں انہوں نے کہا یار یہ چینہ کامال ہے یہ فائل گھماو جلدی سے کیونکہ یہ بچے گا یہ غلط کام ہے اور یہ بچے گا نہیں تو چینہ اس لیے چینہ کٹنگ کے لائے سبھی یہ نا بیٹھ کے وسیم صاحب کچھ کہیں مرتضی وحاب صاحب کچھ کہیں دو ایک اور لے آئیں وہ کچھ کہیں کراچی شہر کو سب نے مل کر الٹی چھوری سے کٹ آئے بلکل سب دورست سب سب میں ذرا بتا دیں کھل کے بتا دیں کون کون اب لوگوں کے نام لینا چاہتے ہیں تو میں مطبع جو بڑے بڑے دو تین گھریں اس شہر کے میں ان کے نام سے شروع کروں گا دیکھئے آپ میئر کراچی کی بات کرتے ہیں نا کراچی شہر ایک شہر ہے آپ اس کو اٹھارہ ٹاؤنز میں ڈیوائٹ کر دیں اس کو دو ست ستالیس یو سیز میں ڈیوائٹ کر دیں اس کو چھے ڈسٹرکس میں کر دیں مگر یہ رہے گا تو ایک شہر نا اس کے اندر وسیع مقتر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ساٹھ فیصد فیڈرل گورنمنٹ ہے چھے بڑے کینٹورنمنٹس ہیں چھے بڑے کینٹورنمنٹس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کور کمانڈر ہوتا ہے تو ساری کی ساری جو چیزیں ہیں امنیٹ کرتی ہیں کور کمانڈر ہاؤس سے اس کے بعد جو باقی جو ڈی ایم سیز ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتواریٹی سالیڈ ویسٹ منجمنٹ وہ سارے ڈی جیز اور یہ جا کے مل کر بیٹھتے ہیں سیکٹری لوگل گورنمنٹ کے نیچے اور وہ پھر جو ہے ایک منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو جو میئر کے تعلق جو اصل پاورز ہونے چاہیے وہ کور کمانڈر کراچی کے پاس اور اس کے پاس ہیں وزیر بلدیات وزیر بلدیات کے پاس ٹھیک ہے نا یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا آپ مطلب اس کو آپ کرتے رہا ہو آپ بیٹھ کے اب پرابلم یہ ہے کہ ایک شہر ہے اس وقت جو رئیس ہی قصر تھی وہ مرتضہ صاحب کی گورنمنٹ نے آکے پوری کر دی شہر کو اس بری طرح سے ڈیتھر کیا سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ بنانا کوئی بری بات نہیں بلڈنگ کٹرول سندھ بلڈنگ کٹرول ایتھارٹی بنانا کوئی بری بات نہیں مگر کراچی شہر کے اندر یہ تمام فنکشنز جو ہیں کسی نہ کسی سطح پہ ایک اکائی جو کہ کراچی شہر کا میئر ہے اس کے اندر ہونا چاہیے ہمارا میر روتا رہا تھا میرے پاس اختیار کوئی نہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں آپ نے کس نے رولایا ہے سابق ایڈمیسٹریٹر کہہ رہے ہیں میرے واقعی بے اختیار ہیں کرن میں آپ کو ایک اور بات بتا جب میں ایڈمیسٹریٹر تھا بین ازیر بھٹو پرائیم منسٹر تھی میں کراچی وارٹن سیورج بورٹ کا بھی چیئرمن تھا میں ڈی این سیز بھی میرے اندر آتی تھیں اور بلڈنگ کٹرول اتھارٹی کا بھی میں چیف ایک جک تھا یہ بین ازیر صاحبہ کی وزن تھا کہ آپ کراچی شہر کو کوئی ایون اس بات کے لیے کہ جو کنٹورمنٹ بورٹ کا مسئلہ چل رہا ہے بی بی نے ایک پبلک سرویسز کوورڈنیشن بورٹ بنوایا تھا جس کا چیف سیکٹری سن چیئر کرتا تھا اور میر یا ایڈنسٹریٹر جو ہے اس کا ٹیکنیکلی وہ آج تک رسائن نہیں ہوا ہے اس کا سیکٹری ہوتا تھا تو تمام بی ایچے کا ایڈنسٹریٹر بھی چیئرمن کے پی ٹی بھی سب اس کے اندر آکے بیٹھتے تھے یہ ویژن تھا پولیٹیکل لیڈیشپ کا آج وہ ویژن نہیں ہے اب ایک چیز آپ نے اور بات کی مجزد و وحب صاحب بہت فخر سے بتا رہے ہیں کہ اتنے جو انڈر پاسز بن گے فلائی اوورز بن گے میں ایک زمانے میں بڑا فخر لیا کرتا تھا کہ میں نے سترہ بریجت فلائی اوورز بنوائے میں نے فلانا بنوائے بات میں جا کے جب بڑے ہوئے تو سمجھ بھائیں کہ اس سے بڑی تو ہمقت ہو نہیں سکتی انیس سو اٹھانوے میں کراچی کے عبادی تھی ایک کرو آج کوئی دھائی کروڑ ہیں انیس سو اٹھانوے میں ریجسٹرٹ کاریں کراچی میں تین لاکھ موٹر سائکلیں ساڑھے تین لاکھ تھی بائیس ہزار بسے تھی آج موٹر سائکلیں پیتیس لاکھ سے زیادہ ہیں پندرہ لاکھ سے زیادہ کاریں ہیں وہ بدنصیب بسے جو بائیس ہزار تھی چھے ہزار رہ گئی تو فوکس فلائی اوورز اور انڈر پاسزز پہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک شہر ہے یعنی جتنی جتنی روڈز بنا دیں سڑکے بنا دیں ٹرافک کا مسئلہ ہل نہیں ہوگا ایک چیز اور دیکھئے آپ نے سرجانی بنایا نیو کراچی بنایا نورت کراچی بنایا شہر پھیلا لوگ گئے مگر بعد میں جب ان کو پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ملی تو اس کا نتیج کیا ہوا خیوم آباد پینٹی پنجاب کولونی ہر جگہ پہ آٹھ آٹھ منزل کے بیلڈنگ بن گئی اور وہ بیلڈنگ کسی بیلڈنگ کنٹرول ایتھاریٹ کے نقشے سے پاس نہیں ہوتی وہ سیدھا سیدھا ایک پتھان پھیکے دار اور وہ جو پلوٹ کا مالک ہے وہ پیسہ لگا کے وہ بیلڈنگ جس دن ذرا سا جھٹکایا یہ ساری گریں گی اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا آپ کس کو ڈونڈ ہوگے یہ میرے دفتر کے سامنے یہ سامنے یہ پلوٹ ہے سر کنسٹرکشن شروع کر دیں وہاں پر کیا بنا لوں ایک بیلڈنگ کوئی پون ہوگا پوچھنے والا دیکھنے والا آپ صرف نہیں آپ صرف ریتی بجری تو ڈالوائیں پھر دیکھیں کتنے مہک میں کتنے دارے ہیں ایسے تھوڑی ایسے تو بنتا نہیں ہے کیوں بسیم صاحب ایسے بن جائے گا مجھے اس وقت سارے جن مافیاس کا ذکر ہوتا ہے کراچی میں تو کراچی دو تین دفعہ نکروچ ہو چکا ہے پورا مافیاس بیٹھیں اس کے بغیر کام ہو نہیں سکتا یہاں بہت بہت بدنسیب شہر تو آپ کو مافیاس سے ہنڈ کروں اور آپ نے جو بات کہی کہ جس وقت آپ کے پاس اختیارات تھے وہ بی بی کا ویجن تھا لیکن آج بی بی کی جماعت ہے اور اس جماعت کے دوران جو میر ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات سر میں نے بات کر نہیں لیکن کیونکہ ٹی وی چینلز میں بریک لینا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہی ڈسکشن ہماری یوں ہی جاری رہے گی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں